حافظ جوس والا حافظ جوس والا انارکلی شاپ لاہور تو کہتے ہیں ہم سب اس کے پاس چلے گئے تو اس حافظ جوس شاپ کے مالک بابا جی سے پوچھا وہ تین سے چار لاکھ رپیہ پر ڈیک ہم آتے ہیں جی جوس بیچ کر تو ان سے پوچھا کہ بابا جی اتنی سیل کیسے تو اس نے کہا جی تمہیں طریقہ بتا دیا ہے گلاس کے ساتھ گلاسی فری تو سٹوڈنٹس میں سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ تو ہم بزنس میں پڑھ رہے ہیں کہ احسان کریں کچھ زیادہ دیں تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا تو بابا جی نے جواب دیا کہ چالیس سال پہلے میں چھابڑی پہ کنو بیچا کرتا تھا درجن تیرہ دیتا تھا لوگ کہتے ہیں درجن تو ہوتے ہی بارا ہیں تو میں کہتا تھا میرے تیرہ ہوتے ہیں تو اس نے کہا جو بندہ درجن تیرہ نہیں دے سکتا وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو سر یاد رکھئے کہ دنیا میں ایسی ہزاروں بسالے ہیں گنگا رام کہا کرتا تھا کہ جس نے اس سے بپار کیا کبھی نقصان نہیں اٹھایا بپار کیا ہے سر کچھ تو اس کی ذات کے لیے بھی کرے ہم کچھ تو اس کی ذات کے لیے بھی دلیور کریں ہمیں کچھ تو اس کے لیے بھی کرنا چاہیے کیا آنا دنیا میں آنا بچے پیدا کرنا شادی کرنا بچے پیدا کرنا اور پھر مر جانا اگر زندگی یہی ہے تو زندگی تو نہیں ہے تو صوفی برکت صاحب صوفی برکت علی صاحب کرتے تھے کہ یا اللہ اگر دنیا میں آنا شادی کرنا بچے پیدا کرنا اور پھر مر جانا اگر زندگی یہ ہے تو واپس لے لے زندگی وہ دے جس میں کوئی جستجو ہو زندگی وہ دے جس میں کوئی آرزو ہو زندگی وہ دے جس میں کوئی لگن ہو زندگی وہ دے جس میں کوئی ہنر ہو زندگی وہ دے جس میں میں بھی راضی تو بھی راضی کہ زندگی وہ دے جس میں کوئی ڈلیور کر ہے ہے ہے